اب میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کی زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور لمحے کو میں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی شاید ضائع نہیں کیا میری مراد ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم دامیہ داولون کراچی کے نائب صدر اور عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آپ ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کر استقبال فرمائیے نعرہ تکبیل آپ کی آواز تو مدم ہو گئی تھک تو نہیں گیا بڑی دیر ہو گئی نعرہ تکبیل یہ آواز بڑی دور تک جانی چاہیے نعرہ تکبیل جو نعرہ اب لگواؤں گا محمد الرسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام اسلام وفاق المدارس مدارس دینیہ علماء اسلام پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولا مفتی محمد تسوکران ڈاٹ کام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین وعلا کل من تبعہم بے احسان الہیم الدین جنابِ صدرِ گرامِ قدر حضراتِ علماءِ کرام میرے عزیز طالبِ علم ساتھیوں معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں مجھ سے پہلے بڑے مفید اور اگران قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو وقت اجتماع کا مقرر کیا تھا ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں لہذا مجھے کسی طویل بیان کے لیے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن محض تعمیل حکم کے لیے چند کلمات بطورِ نکات اس مختصر وقت میں عذر کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صدق و اخلاص کے ساتھ انہیں کہنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چند نکات ہیں پہلا نکتہ یہ کہ مجھ سے پہلے جو حضرات دینی مدارس کی خدمات کا اس کی ضرورت کا اور اہمیت کا اظہار فرما چکے ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں وہ در حقیقت یہ خدمات کسی اعتراف کی محتاج نہیں اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جس کسی ادارے کو جس کسی گروہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی خدمات آنکھوں سے نظر آتی ہیں وہ اعتراف کی محتاج نہیں ہوتی یہ نقطہ بھی تقریباً سبھی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ دینی مدارس کا تحفظ ان کا دفاع اور ہر قیمت پر انہیں باقی رکھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سبھی نے فرمائی ہے اور میں پھر اس کا عادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہزار پروپیگنڈی کیا جائیں ہزار سازیشیں کی جائیں یہ دینی مدارس اور ان کا تعلیم و تعلم کا فریضہ انشاءاللہ باقی رہے گا کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اس کے وجہ یہ ہے کہ مدرسہ اس عمارت کا نام نہیں ہے ان عمارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جائے وہی اس کا مدرسہ ہے میں جہاں بیٹھ کے پیلوں وہی میں خانہ بنے تو یہ مدرسہ اللہ تبارک و تعالی نے انار کے درست کے نیچے شروع کروایا تھا ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے لہذا انشاءاللہ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی کوئی دنیا کی طاقت اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن دوسرا نکتہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری کوئی طاقت تو انشاءاللہ گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو گزند پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر اس کے ذمہ دار پھر اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں خود ہمارے اوپر ہو اس طرح کے اجتماعات میں محض اپنے فضائل و مناقب بیان کر لینا کافی نہیں ہے اس طرح کے اجتماعات میں اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی کمزوری ہماری خود کشی کا سبب نہ بن جائے لہذا اگر کوئی شخص ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ تمہار کہ تم رجت پسند ہو تم گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو الحمدللہ اس کے جواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ تمہارا نساب تعلیم کمزور ہے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ تم قرآن و سنت کی چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ہم ہم اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں یہ تانہ دے کہ تمہارا مالیاتی نظام خیانتوں پر مشتمل ہے تمہارا مالیاتی نظام سادہ نہیں ہے اور یہ بات واقعیتا حقیقت کے طور پر ثابت ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اگر کوئی ہمیں یہ تانہ دے کہ تمہارے مدرسوں کے دامن میں غیر ملکی سادشوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کی غلط رمائن دگی کرتے ہیں تو اس تانے کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے معنی فضل رحمان صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم اس موقع پر اساتذہ طلبہ ان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہئے اور جو کچھ ہم باہر کہہ رہے ہیں ہمارے درزگاؤں کے اندر بھی وہی بات کہی جانی چاہئے اور استاد اور شاگرد میں طالب علم میں مدرسے کی انتظامیہ میں یک جہتی ہونی چاہئے ایک سمت کا تاجون کر کے اس طرف چلنا چاہئے اور تیسری بات یہ ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ان مدارس کی کامیابی اور ان کا باراور ہونا در حقیقت اس پر موقوف نہیں ہے کہ ان کا نساب کیسا ہے نساب بشک ایک بہت اہم چیز ہے لیکن موقوف آلے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہے کہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں اگر اخلاص ہو تو ایک معمولی درجے کی کتاب سے بھی انسان نور حاصل کر لیتا لیکن اس کے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفی صاحب رحمت اللہ سے سنا اس زمانے کی بات جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ قطبی پڑھایا کرتے تھے حضرت شیخ الہند شیخ الحدیث تھے آخر دور میں لوگ اثر کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جانے کا معمول تھا لوگ کھیل کود میں جایا کرتے تھے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کی مجلس میں تشیول جایا کرتے تھے تو اس دوانے کی بات حضرت والد ماجد نے فرمائی جب حضرت شیخ الہند قطبی پڑھاتے تھے پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہوگی کہ حضرت قطبی کا درس دے رہے تھے ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میرے والد کا یا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لئے کچھ حصال ثواب فرما دیں تو حضرت شیخ تلوہ سے کہا بھئی دیکھو یہ جو پڑھ رہے ہو قطبی اس کا ثواب پہنچا دو ان کو والدین اس کے والدین کو تھلوہ ہنسے لگے کہ قطبی کا بھی حصال ثواب ہوتا ہے حصال ثواب ہوتا تلاوت قرآن کا ہوتا بخاری شریف کی ختم کا ہوتا کسی اور چیز کا ہوتا کچھ بھی کیا ثواب تو حضرت شکری انطلاع نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر ناجز جان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو میرے نزدی قطبی پڑھنے میں اور بخاری پڑھنے میں کوئی فرق نہیں جس طرح بخاری شریف اگر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا لہذا ہم اگر اپنی دینی ضرورت کے تحت اصری علوم کو بھی ہم اپنے نساب میں شامل کریں اور کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت مقصود ہو امت اسلامیہ کی خدمت مقصود ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی وہی عجر ہے جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی امید ہے تو اصل چیز اخلاص ہے کوئی ہزار تانے دیا کرے کوئی ہزار اعتراض کیا کرے یہ اعتراض اور یہ تانے تو ایک دائی حق کے گلے کا ہار ہیں یہ اس کی زیور ہیں اور اس کے تحر یہ ہمیشہ پیغمبروں کو بھی ملتے رہے لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں نہ اس تانے کی پرواہ ہو نہ کسی کی مدحو تعریف کی پرواہ ہو ہم کوئی کام اس لیے نہ کریں کہ ہم کسی جگہ کھڑے ہو کر ہم جب اس بات کو بیان کریں گے لوگ ہمارے اوپر ہمارے ہاتھ چھومیں گے یا ہمیں عالی درجے کے القاب سے نواز دیں گے ہمارا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو تو یہ اخلاص اگر ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے مولانا نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں اس لئے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور حضرت مولانا قریب صاحب رمض اللہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل رامان صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست ایک اہم شعبہ ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی ادنا سمجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری بسم اللہ کے گمبد میں اس نے بھی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے اسلام اور سیاس نظریات اور اس کا ایک نسخہ مرانہ کے خدمت میں بھی پیش کیا تھا تو سیاست کے دین کا ایک حصہ لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے اس میں کسی افتلاف کے کوئی گنجائش نہیں لیکن ساتھی ساتھ تقسیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتا تقسیم کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو لیکن ہمارے دارے کار مختلف ہوں تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں بعض اوقات جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ تضاد مقصان پہنچا دیتا لہذا اگر ہم ہم اپنے ہاں دار علوم کے اندر قضائد و ذوابت کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تالیب علم رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے تو اس کو یہ سمجھ نا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے ایسا نہیں بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے اور تقسیم کار کے اصول کے تحت جب ہم باہمی تعاون سے انکام کریں جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے کوئی توب داغتا ہے کوئی ان کے لئے کھانا پکاتا ہے کوئی ان کے لئے راحت و آرام کے انتظام کرتا ہے یہ سب جہاد میں شریک لیکن جو کا مقصد ہے لیکن تقسیم کار کے تحت مختلف فرائز مختلف افراد انجام دیتے ہیں اس کے تحت ہماری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ مدرسہ اور وفاق المدارس اس کو نیری تعلیم اور تدریس کے ساتھ بھی اس کو مقصود سمجھا جائے اور اس کو یہ اگر یہ صرف تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کے اندر خود داخل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں بارال یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ وفاق المدارس کی چھتری کے نیچے مختلف جماعت جو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بھی روہ دار نہیں ہوتی اور جن کے آپس میں تنازعات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چھتری ہمیں عطا فرما دی ہے وفاق المدارس کی سکل میں ساری جماعت سارے مختلف الخیال لوگ اس چھتری کے تحت جماع ہیں اللہ تعالی اس چھتری کو قائم و دائم رکھے اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ وفاق المدارس اس موقع پر حضرت تشریف فرما نہیں ہے لیکن وفاق المدارس کو فعال بنانے کے لئے اس کو وجود ان کی کوشش ہیں جو وہ ہمارے لئے ایک قابل فخر چیز ہیں اور ہمارے لئے ایسی چیز ہیں جو ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں عطا فرمائی ہیں اور پھر اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے وفاق المدارس کے ناظرم اعلا مولانا وفاق کو اس درجہ تک پہنچانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بہترین جزا ان کو فرمائے میں اس موقع بر ان تمام طلبہ کو جنہوں نے اس پوزیشن حاصل کرنے پر انعام حاصل کیے ہیں یا سندیں لئی ہیں ان سب کو ان کے اساتذہ کو ان اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر اس منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام کی اس کمیٹی کو جس نے یہ انتظام کیا اور اپنے دار علوم کے رفقہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا اور تمام حاضرین کو جنہوں نے اپنے تشریف آوری سے اس کو کامیاب بنایا تہے دل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اس جماع کو ہم سب کے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے برچلنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب اللہ